بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علی رسول کریم اب القاسم محمد وَعَلَىٰ لِحْتَيِّبِينَ التَّاهِرِينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ وِلَایَتُ عَلَىٰ لِحْتَيِّنَ وِلَایَتُ اللَّا وَسَّلَاوَاتِ سَچے اندھے سچے امام دا سچا فرمان ہاتھے تولے دی زمان سارے آنکھو سبحان اللہ ماشاء اللہ آنکھ لیندے ہو بھئی جیڑا یا علین آکھے میں انہوں وہاں بھی سمجھیں گا یا علین میرے نوجوان بچے میرے دادِ حدی دی ولایت آکھو اللہ دی ولایت رسول پاک نے فرمایا ذکر حدی ذکر فضا بھی ہے ذکر مصطفی بھی ہے آکھو اللہ گو لو باہوا رہے ہیں کس نے طرح کھاڈے آلے ٹھیک تھی جاؤو بچھلا نہیں خیر ہے جیڑا کھاڈا بیٹھیں نا کھاڈا آئیں آئے آئے یاد میں آدھاؤں داں پہ اسے بندیاں نو فرانٹی جب آمان دا ہاکی نہیں جیڑا سبحان اللہ ہی نہ کر سکتے جو اسے بندیاں دن ہوسک پچھا چل دیئے ساڑھا چاریس سال تجربہ سائیں بولہ بے خرید کوئی فرک پہے کے دوسرے یہاں یا کھائی چاہتے امام سادق تھا کہ فرمانے علی دی ولایت آپ کو یہ شیعہ ہو آپ کو علی دی ولایت اللہ دی ولایت پھر میرے مولا پاک رسول نے فرمایا ذکرِ علی ذکرِ خدا بھی ہے اور ذکرِ مصطفیٰ بھی ہے ترجمہ یوں ہے میں ذرا الفاظ بدلا کے آخرے ہیں تاکہ سارے سبحان اللہ کے ترجمہ ہی ہوئے مانا ہی ہوئے مفہوم ہی ہوئے مگر میں تجھے ہر فاظ تبدیل کر رہے ہیں تمام اذکار بھی چون ذکر دی جمع ہے اذکار جتنے بھی چنگے ذکر ہیں میرے بچے سردار صاحب تمام اذکار بھی چون تمام اچھے ذکرہ بھی چون واحد ذکرِ علی ایک ایسا ذکر ہے جو اللہ فرما رہے ہے عدیدہ ذکر میرا ذکر ہے محمد آخری ہے عدیدہ ذکر میرا ذکر ہے یا علی یہ تھا ہی دو ترہے بندے رہ گئے ہیں بھئی خیرے بھی ہمیں کم ٹھیک کر لیا ہے اللہ یا سلام یا علی اوہی ٹھیک ہو گئے ہیں یا علی الحمدللہ بے بڑی جلدی کامیابی مل گئی ہے خدا پہ آدھے علی دے دشمن دا سب تو ادا کسور ہو سی خدا پہ آدھے علی دے دشمن دا سب تو ادا کسور ہو سی اباتہ دنسی قبول کو نہیں گیڑا علی تو دور ہو سی علی دے دشمن دو شہیاں دے وچوں ایک ضرور ہو سی تو قبر پٹ کے دیکھ گنے یا کتہ ہو سی یا سور ہو سی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اور تیری مولا زندگی کرے مولا حیاتی کرے غور ہے ایک فرمان ہو رو بھائی اوکر سوکے سون لو ایک فرمان مولا اچھے نہیں میں تو ساوکہ پڑھے ہیں بیچ کئی اوکے بیٹھے ہیں جیڑے لوگ نراد نتیس انچسکے تیں آدھے ہیں نا جی اوہ انہوں نے دو پانچ دامنٹ پڑھے ہیں تو انہوں نے بھی آؤٹھے ہیں اوہ بابے تو انہوں نے بھی آؤٹھے ہیں اب آبائی عبادت ہے ذریعہ نجات ہے کتنے سالان دے میرے بھائی دی مہنے تے جتھوں جتھوں بھی اڈہ پانچ کر کے آئے ہو عبادت ہے ذریعہ نجات ہے جس کے مسکے اور بہن پہنچ جائیں تھے ایتھے نا اس تو وڈہ ذکر دی مرتبہ شان اس دا میں کی جس آسکتا جس ذکر پاک آپ تشریف لیا امام سادق نے فرمایا ولایت علی اللہ دی ولایت رسول پاک نے فرمایا ذکر علی ذکر خدا بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہے آقاِ خمینی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب صرف الصلاة نماز کا راز صرف الصلاة معصوم دا قول دکھا ہے میں چہرے پڑھنے ہیں یہ فرمان پڑھ کے معصوم نے فرمایا ولایت علی روح الحمل والعبادہ عزیون ولی اللہ عمل دینی روح ہے اطاق دینی روح ہے آئے لی آواز ٹھیک رکھیں بھئی سبی آزار نہیں آزان چل دی وی آزار عبادت بولو اکامت تُسے عبادت آٹھنے تر جیدی پڑھ دی رہندے ہوتے آکھو نا نماز روزہ آج یہ تمام عبادات ہیں تے علی ون ولی اللہ انا عبادات دی روح ہے علی ون ولی اللہ انا عبادات دی روح ہے روح تو میں تا کشنوں پاپ باند نہیں کر رہا روح ہووے تا زندگی ہے روح ہووے تا حیات ہے یہ تے جی روح نہ ہووے بولو تو پرہ پودر چاہ کے تے میٹیٹ ساٹھان ہے جیڑا جیڑا باندھا اپنی آزام چھے ہکامت چھے نماز چھے روزہ چھے آمالو عبادات چھے روح پیدا کھلنا چاند ہے وہ ہڈی ون ولی اللہ پڑھے گھوڑ ہیں حضرت عباس علیہ السلام تو وسلام دا تابوت ایران ایراکی چھے برامد نہیں ہوں گا میں اٹھ سال گزارے نہ علم پاک ہوں گا ہے تمام شہدہ کربلا حضرت علی اکبر حضرت قاسم حضرت علی اسرر جھولا تابوت شبیہ برامد ہوں گیا مگر حضرت عباس دا تابوت میں نہیں دیتا سان ترہتر چورہتر ایچے کربلا مواللہ اک ساتھ آتا تک دے اٹھے ہک سال سات محرم نو ملک جی سات محرم نو حضرت عباس دا انہ تابوت کڑے آئے میں اس بزرگ ساوی پاکت کالی پاکت سیدی علامت ہیں وہ ساوی پاکت بطی ہوئی آئی تو میں اس کو پوچھ لیا میں پہلی دفعہ میں پاکستانی آئے سیدہ کہ تابوت کڑو یا دس مینوں کڑو کہ تسی ست مینوں کیوں کڑے وہ سید بزرگ روپی اٹھے بتا دنے ہا جی آگا اس میں نو آکھا آہ ساب جلے بھین بھرانے سات محرم نو عباس نو خیم پٹن دا حکم دیتا ہے غازی مر گیا میں یہ کچھ پڑھنا آئی ہر آکھ الحمدللہ پورنا مو گئی میں لگ دور سردار سام میں لگ دفع دور آ دے مولا پڑی زندگی کرے سارا دی زندگی کرے اور نا کیا جلے بھین بھرانے عباس نو بے نراض نو میں جھگڑا نہیں پڑھ گا رہا ہوں مولا پڑی زندگی کرے مولا زندگی کرے روح یہ بیش کہ ساتھ چاہتی دے میرے بھائی ملک جعفر صاحب دا وہ آخرین سے جتنے جمع ہوئے ہیں پورا سال انتظار ہوں دیئے سیدھے مقصد ہے انہوں نے روویے جنہوں رومن کہیں نہیں دیتا تو کوشش کرو حی کر کے جاؤ کم از کم انشان رومن کدھی نہیں ہوئی آنگا تو انہوں نے فرمایا کہ عباس خیمیں پٹ رہا ہائی مگر میں آج کابوت کان کٹ رہا ہے کہ غازی ستمی لوں آپ یعنی ساتھ دیکھو مولا دی مدہ خان میرے تو بہتر بیٹھیں ساتھ محرم تو پہلے جیڑا عباس تو جوش و جذبہ ہائی نا خیمیں پٹر تو جذبہ ہوتے دی غازی سمجھ گئے کہ ہم بھین دیرا میں نے مجبور کر لیا مجبور کر لیا جیو مجبور کر لیا جیو میرے مولا نے فرمایا مجبور کر لیا 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 پھورا ہائی مولا غازی دا جو انہیں دا رقابہ دو ہوں دیا دو رقابہ یعنی کم مز کم چھے اور ست فٹ دے درمیان اچائی ہائی اس پھوڑے دی غازی دا تا دی کتنا ہوں ہن سوائے جو کہ مولا غازی بھی زینی چاندے ہن تی مولا غازی تلوی رقابی چوپیر کردے ہن رجلا ہو تخطانِ علالآر غازی دے دویں پیر وطوی زمین تلگ دے وطوی اینی قدر میرے مرشد حضرتِ ہوں پڑھا جو ملہ ہے کر چھوڑے میرے کہتے ہیں نا عباس کی پہ غازی دے مرید گرمہ والے دے مرید جنہیں دکھ لگے موچ ہے کر چھوڑنا سو سو قادر ہے عباس دی آتھو فرط زیادہ تی مولا غازی دی قبر دی لمبائی ہے پانچ فرط میں تکل کر چھوڑے حضرتِ حضرتِ عباس دے قبر لمبائی زوار بیٹھے ہو ملک صاحب ہر سال اسیوی تقریباً ہر سال میں دیں میرے عزیز ملک سارے بہن سارے بیٹھے ہو ظاہر من کے اندازہ لبائی زیادے تو زیادہ لمبائی پانچ فرط قادر دون ملک تہیدہ کو لوگے گل پچھی گئے ہیں ایک آقاِ کاشف الگتاب آقاِ کاشف الگتاب اور دوسرے آقاِ سید عبو القاسم الہوی یہ دو مولا غازی دی پواندی الگرہ درواز ہے نا اُدھے نال لگ کے نا انہیں امام لہا کے نا انہیں رکھ کے تی اب بہنستی ذریع دو دیکھ کے زارو قطع رو رہے ہیں اور دارینا دو سید مجھ تہیدہ دی پسی ہوئی کسے مومن انہوں پہ جان لیا انہوں نے قبلہ اتنا گریہ اور بخاہ کیوں تی نالی مومن آئیو سوال پڑے لکھے مومن نالی مومن آئیو سوال کر دیتا کہ انہوں نے قادر تا آٹھ فوٹ تو ہیا دہائی تی مزار دے گا بھائی اتنی ترائے چار فوٹ چھوٹی کیوں ایک انہوں نے ماتم کالے آکھر لگے بڑا آخہ سوال کیتا نے تو سی ہورتیں وائزین ذاکرین پر سنیں کہ اب باغس دے فقط بازو قلم ہوئیں انہوں نے آکے چھڑے بازو میں غازی دے زانو میں قلم ہوئے کر صدقے تھی ہیں قربان قربان ہو جاؤں حضرت امام حسین بس کہیں دو وائن پر ذہن میں ویک انتیار ہو گئے حضرت امام حسین جلے عباس گھوڑے تو جھڑے نا تے حسین ٹکبہ کربلا تے اٹھے تے حسین دے موہی چو پہلا وائن نکلے الان ان کا سارا زہری ہون میری کمر چھڑ گئی ہون میری کمر دے دیتھے نا بی بی شکینہ نے باب دے حال پنجاسی بچہ کھڑا اے خالی جام چاہ کے پانی دیں فزارج پھے کر لینا بی بی شکینہ دے تو جام پھے گے بی بی دو پیو دا آنکھ خون آلو دا گامن پکڑے تے روک یا دے بابا خیر ہے سیدہ دے میری کمر تھوٹ گئی جڑھے غادی دے مرید بیٹھے علمہ والے دے مرید آواز دے بابا اگر میرے چاچے تے اوک ہی بڑھ گئی تا بابا میرے چاچے نو آنکھ مشک چھوڑ دے میرا امام آج میری کمر تھوٹ گئی میری کمر بابا دا آنکھ سدا اگر گئی آنکھ شب لاند شب اپچی رمی دے حسین دے حکر مار کیا دے بابا مہربانی کمر چاچا دے بسم اللہ میرے امام نے ساڑھے ترائے سال دے انہوں انہوں بھولا دے فرمائے جگہ دیوائے بہی انہوں انہوں جگہ دیوائے اتھائی بہی مہربانی فرماؤ بیٹھنڈو بیٹھنڈو بڑی دیروں سفر کر کے آئے انہیں سار تو بھولا لکھائے سار تو بھولا دو فرما آیا حکر مار کیا دن بچ را آو بھولا بھولا چلے پاسے دیکھ پانی مینٹا کہیں میری سینڈے ہوئی رہی پہلے پہلے جنکیاں نکیاں بھائی پاکے رات بھری دارے جنکیاں دیر بابا آو کائی کشا میں تلوارا تو تلوارا لگ دیا ہو میرا تلے لگ دیا ہو جن مارو مارو دیا ہو میں تو چاچا نظر نہیں آنا یہ پہلا وین میرا امامہ کے ان ذریفی قلب الاسکل وہ منہیں کر رہی مگر اضافہوں سے نمبر کے قسم حسینہ کے فوجہ دے درمیان دے ہوئی جو میری سینڈے گاہ پی دیر تو اپنے دارے جنکیاں دیر بابا آو میرا اصور مردے کا مردیا ہوئے ہے اب آزاد بابا تو اپنا دھرا دھرا سیادہ دیکھ کے لگ آئے رو کیا دیر بابا دویں بازوں کلام ہو گئے میرا اصور مردے کا مردیا ہوئے ہے خیام دموں پر کیا دھاو بے جارے کلے دلگا شالہ پانی پو جب بسم اللہ بہت سوری مکانی آر سو سو سال پرانہ آئے ہیں ہاں ہاں لیکن اوہ مسلط بہت لگے ہیں سیادہ دے میری کمل خوب گئی ہوئے میری طاقت موت گئی ہے اور آل کے لگے اوہ غانبے شاد سبی کا آپ شاد میری سین چادر دگامن سکی حق دن آپ کے ان حلائی شروع کی پہ حقر مار گیا دیے والا جا جا حلووالا جا جا میں دل دادھا مجبور مرے دی پہیا وقت خیمہ دے وہ وقتی چھل دیہی حدا نہیں بہنے نہیں مرحب نا ہونا اللہ واسدہ الحمدلہ میرے حسدی سوری مقانوں بے بسم اللہ بسم اللہ مولاد عمگی کرے پیشانی مرد جھوک جو لیا اللہ مانی جانے آباس کے مرشب زادین کی تخیمیں اوچ اعلان کرا میں کوئی نازام کوئی دیر نگی رہنے ہیں توڑی اچھا درانی ہر بیٹے خود میں برانے جو میدہ لے گئے گھر اللہ نراض نہ ہو نراض نہ ہو ایک بہر ہو سن رہے کوئی نسل رہے اوکھا لا آشتے آئے اوکھا کی بلا اوکھا لا آشتے آئے غازی دا زخمی سر چاہ کے میرے دیکھا میرے بچے غازی دا زخمی سر چاہ کے اپنے زخمی زانوں ترقس بھئی نراض نہ ہو کل پڑے ترقس وہ پڑے پیا میں نہیں پڑھتا ہوں دا جو عباس حسین نو پہچانے ہیں نہیں نہیں اے ڈی مارفت والا اے ہو ہی نہیں سکتا مولا آگا تو دے بچے میں یہ جھونے یاد ہیں آگیا اب باس میں دو دے غور نہ ہو دے غازی دٹھ ہے پورے دن میں جید وینڈ مسکی تا دے نہ ہو غازی دے لے کی دتھ حق المالکہ دے غور خالدے اے ہو میں غریب اور سن لاؤ آقا سید محمد باکر گنجوی مجتہد انہیں نے اپنے کتاب مزامیر الاولیاء ویجھ لکھے کیونکہ میری ایک ذمہ داری ہے انہیں لکھے کہ اے نہ آخہ کرو جو حضرت امام حسین عباس نو خیمیں چاونجن دی کوشش نہیں کی دیکھنے نا بھر نہ چاونجن دی کوشش کرے تک ایتا کوئی آنکھیں نا تنقید کرنے والے پیغانی مادا پترا مویہ حسین بہترا مویہ حسین بیرامہ مویہ حسین لا شاو چاہ تھا کتیا حسین پھر دیکھیں انہیں دوئے ذکمی حق بدھا کہ میرا امام عباس نے چاونے لگے مولا کیونے دیو سیدہ دے خیام دوئے درہ عباس کی تین اور شریف اگا دار آدھے موزہ میں نونا لے جاؤ کیوں اللہ اگا دین مستح من ابنت تکا سکینہ اور میں کو تری دی تُو شرام آدھے واہ وفا بسم اللہ مطمئن سوگا آکھیں پانی لے منٹو چاچا دینا آمیں میرا امام آدھے سکینہ امام آدھے سکینہ میری دھیت ہے نوکیلا یہ وین سوڑیں بلکہ میں دوسری الفاظ ہے چاہے وین پڑھا ایک غازی دا دسہ ہویا عمل ہے اگر کوئی حاجت کوئی تکلیف اگر اللہ نوٹ کتیاں پر ہو کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی بیماری بسم اللہ مولا صحت دے کوئی تکلیف مصیبت پریشانی ایک غازی دا دسہ ہویا عمل ایک دہراویں سب شیئر تھی کوئی جاسی جلے حسینہ پر سکینہ دا میں زامن اب بہا ساتھ ہے یو دین گل کر مولا منو خالی نمو جلے دوبارہ حسین چاہے لگے غازی دیگھا نکلے حق امار کیا کہ مولا بے حجاب اخبہ کا یا حسین مولا زینب بی چادر مولا حسین میری لاش خرم نمی میری آیت دوارہ نکلے دی ناو فردی لاش کے پتول دیا دیا بسم اللہ بسم اللہ ایک وین ہو اور پڑھا چاہاں الحمدللہ سنسو اچھا بات میں ناکھ وین دیکھن ہی گل تا جواب تا دے مولا میرے بازو خلم میرا پورا جسم زخمی مولا بڑا سمجھنے والا رہے ہیں لوگوں کو کھوڑے نہیں کھوڑی سواری کریں گے انہوں ہی رہیں گا بیادہ پتہ لگ سی مولا میں کیا رہا ہوں جواب دے سکتا توڑے سوال مولا مولا فرمان میں امام زمان میں ایسا سوال کرنا بھی نہیں ہے کر چھوڑنی ہے یہ جا تھی جواب نہ دے سکے مولا حکم فرماؤ مولا مولا حسین دھا مار جوہن کی بید حکم مار کیا دے دستور ہسوال آدھا لاندھے کو جو بی چاہ ہاتھ با دے کے لکھ ہے لاری ہلو بھو تو دنہ پا جو ملا مان کر آدھا دھانی کی ہے اور مار کیا کے پہلے سار بھائے آئے تیل دن نو پر آدھا کو پھانس گئے پہے سنوات با باز دوڑا آدھا 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 اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اب میں ملتبی سنوزا کر بلاندھ مصین قاسم صاحب سے کہ وہ آئے اور بارگاہ معصومین میں سجدہ رہے باواز بلاندھ سلام آدھا یا صاحب الزمان آسنی یا صاحب الزمان ادھرکنی فی سبی بہتر جب سارے صاحب بلاندھا آدھا صلوات بھیجے محمد وآل محمد بن آمد میں سب تو پہلے دعا کرتا ہوں جناب محترم مولاد مقبول مدہ جناب ملک ساتھ ملک